موسیقی سال 2019 میں ہمارے ملک ہندوستان کے وزیر عاظم نرندر موڈی نے جل جیون مشن کا اعلان کیا تھا اس مشن کی ٹیگ لائن ہر گھر جل سے اس با اس مشن کے کام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس مشن کا کام 2024 تک ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر شخص کے گھر تک پانی کا کنیکشن پہنچانا ملی جانکاری کے مطابق ہندوستان کی پہلی ریاست گوہ جہاں سو فیصد لوگوں کے گھروں تک پانی کے کنیکشنز پہنچا دیے گئے ہیں حال ہی میں نکلی جانکاری کے مطابق گجراج بھی ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جہاں کے لوگوں کے گھروں تک سو فیصد پانی پہنچا دیا گیا ہے لیکن جب اس مشن کے تحت جمع کشمیر کے زلہ کٹھوا سبڈویجن بنی کے لوانگ اور چاندل علاقے کے لوگوں کے گھروں تک پانی کا کنیکشن پہنچانے کی بات کری گئی پانی کا کام شروع کیا گیا تو لوگوں کا ایک حجوم اکٹھا ہو گیا لوگوں کا کیا ہے مطالبہ کیا ہے ان کے مسائل اس موقع پر اس وقت کانتھل کے سرپنچ شری موتی رام کلندری بھی پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ جونئر انجنئر مدسر نظیر شیخ بھی پہنچ چکے ہیں ہم جانے گے یہاں کے لوگوں کے مسائل اور موتی رام کلندری سے جانے گے کہ انہوں نے کیا سنے لوگوں کے مسائل اور کیا نکلائے اس بات کا حل سر آجا آپ لوگوں کا مسائل سننے آئے آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور کیا نکلائے ان کے مسائل کا حل دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو تھانکس کرتا ہوں کہ یہاں پر آئے کوریز کرنے کے لیے پچھلے کال ایک ڈیپورٹیشن بڑھی مایا تھا جس میں لوہاںگ چاندل کانتھل یہ سبی جس میں کوئی پچاس کے قریب لوگ تھے ان کا کوئی پانی کا ایشو ہے یہاں پر پانی کا ایشو ہے ساؤنالے سے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے گیارہ پانی کے لائن ہیں آلیڈی گئی ہیں اگر یہاں سے اور لائن جاتی ہے تو ان کے ایک تو گھاٹ بند ہو جائیں گے جو سے یہاں پر شمشان گھاٹ ہیں تیسرا اگر جیسے گرمی ہوتی ہے پانی سوگتا ہے تو یہ واقعی لائن ہے وہ ڈفانکٹ ہو جائیں گی تو اسی سلسلے میں آج جیسا بھی میرے ساتھ تھے یہاں پر ہم نے لوگوں کی میٹنگ رکھی تھی لوگوں نے بھی اپنی سمسے ہیں رکھی ہم نے بھی ان کی سنی ہے تو اس کے وارے میں بھی سوچ بچار کیے جا رہا ہے لیکن یہ جروری ہے کہ جل جیون مشن کے انترگت ہر گھر میں نل سبی لوگوں کو پانی پہنچنا چاہیے چاہے وہ لوان کے ہیں چاہے وہ چاندل کے ہیں چاہے وہ کانتھل کے ہیں ہر لوگوں کو پانی پہنچنا چاہیے رہی لوگوں کے سمسے یہ بھی جائز ہے کہ اگر ایک ہی جگہ سے گیارہ لائنہ پانی کی جا رہی ہیں تو کوئی اور آفشن جو ہے وہ ڈپارمنٹ کو دیکھنا چاہیے تو اس کے لئے چرچہ ہو رہی ہے کل سے ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے اور وہ ٹیم جو ہے وہ دوسرے ساتھ میں لگتے کوئی اور جگہ پر پانی دیکھے گا اگر وہاں سے سیوڑ کرتا ہے تو وہاں سے بھی پانی ہم وہاں سے لاسکتے ہیں اس کی پانی کے لائن سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنے عرصے سے یہ مسئلہ چل رہے ہیں لوگوں کا یہ قریب میرے خیال سے دو سے ڈھائی منہ ہو گئے جب ہم نے یہاں سے کام شروع کیا تھا جل جیون مشن کا پینچائت لوانگ سوٹ کے جس میں ڈی پی آر کی کاسٹ اپروکسی میٹری پانچ کروڑ ہے جس میں ہماری پینچائت جو ہے جو انکورڈ ایریا ہے اور جہاں پہ سکیرسٹی ہے پانی کی اس کو پورا کرنے کے لئے ہم نے جو مشن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے مہدی جی کی طرف سے چلایا گیا ہے جل جیون مشن ہر گھر نل سے جل جس میں ہم نے ڈی پی آریاں بنائی جو ہمارے پاس اگزیسٹنگ سورسز تھے ان کو بھی ہم نے ٹیپ کیا جو ہمارے پاس اگزیسٹنگ نالاز تھے ان کو بھی ہم نے ٹیپ کیا جو ہمارے پاس اس وقت اگزیسٹنگ سٹوریز ہے اس سٹوریز کو ہم نے ایکسپینٹ کرنے کے لئے جو ہے ہم نے جگہ جگہ سٹرکچرز بنائے جہاں جہاں ریکوائرمنٹ دیکھ کے ان آہ کلوز کا concern with the پینچائت کیونکہ پینچائت کے پینچائتی راج انسٹیچوشن اس وقت چل رہا ہے پی آرائیز کے انوالمنٹ کے تھو ہم نے ایک ڈی پی آرز بنائی اور ایک نالاز سورس جو ہمارا یہاں ساون نالاز سے جانا تھا لوانگ کے لئے جو فلٹر ہو کے پانی جانا تھا پورے لوانگ کے لئے کے لئے جہاں بیس ہزار گلن کا ایک جی اثر بننا تھا جس کو گراؤنڈ ریزر وائر بولتے ہیں اپنی بھاشا میں جس کو ہم ہوت بولتے ہیں تو جب ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا تو ان لوگوں نے تھوڑی ڈیٹیلیشن کی یہاں کے باشندوں کو کوئی پریشانی ہو رہی تھی کوئی گرہاٹ کی وجہ سے یا کوئی سمتھنگ کوئی بھی پریشانی لوگوں کو ایتھجاج انہوں نے کیا تو بزریہ ہمارے جو ایس ڈی ایم صاحب موقع پہ آئے ہمارے یہاں پہ سودلا میں سودلا میں ایک میٹنگ ہوئی اسی کے لئے کہ بھی یہاں پہ پانی سوک جاتا ہے جون جولائے میں پانی سوک جاتا ہے یہ سمر سپل میں پانی سوک جاتا ہے یہاں سے ہم پانی نہیں دے سکتے ہیں تو ایس ڈی ایم صاحب کا آدیش تھا کہ رکھتے ہیں تھوڑا ٹائم ہم باش کر لیتے ہیں کہ اگر واقعہ میں پانی سوک جاتا ہے تو ہم وہاں سے پانی نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس بار جن مہینوں میں مطلب بزرگوں سے سنی بات کے مطابق کہ جن مہینوں میں پانی سوک جاتا تھا لیکن اس بار انہی مہینوں میں پانی پانی کا بہا زیادہ ہے ہو سکتا ہے اس بار آپ دیکھیں کہ پانی کا بہا زیادہ اس بار آپ پانی لے لیں لیکن اگلی بار کیا پتا کیا ہوگا پانی سوک جائے گا کیا ہوگا دیکھئے یہ تو نیچرل فیکٹ ہے پانی سوک بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اگر سوکے گا تو سب کے لیے جو جتنی سکیرسٹی رہے گی سب کو ڈسٹیبیوٹ ہوگی جتنا پانی کم آئے گا پوری عوام کے لیے تھوڑی گھٹن ہوگی کچھ ٹائم کے لیے کچھ عرصے کے لیے ٹھیک کچھ وقت کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایز جیم صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں تعلیل کیا انہوں نے بولا آپ کام شروع کیجئے ٹھیک ہے ابھی ورکنگ سیزن ہے اس کے بعد جولائی میں برسات اتر جائے گی برسات میں پانی ہو نہیں پائے گا ہم نے کام جو ہے شروع کرا دیا ایسی ساول نالا سے تو میرے خیال سے پچاس پائپوں کے قریب تک ہمارے لوگوں نے جو ہے انسٹال کر دی پائپیں تب تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی بیچ میں آلاف دا سڈن لوگ آکے جو ہے انہوں نے اجاز کیا تو کام شاہ بند کرا دیا میں نے وردی ایز جیم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہو گیا ہے کام بند ہو گیا کانٹیکٹر جو ہے کانٹیکٹر کو حراسمنٹ ہو رہی ہے جو لوگوں کی جو ہمارے لائنمن کے ساتھ میں جو لیبر ویبر لگی ہوئی ہے ساری لائنمن ہیں جو واج کر رہے ہیں سپروائز کر رہے ہیں تو ان کا نقصان ہو رہا ہے ٹیلی روٹین کا تو ایک دو دن انہوں نے پریاس کیا اس چیز کو کہ ہم اس کو پانی کو لگائیں ٹھیک ہے لیکن یہ ناکام رہے اس کے بعد پھر ایز جیم صاحب سے تسلدار صاحب سے بات ہوئی پھر میری سرپنچ موتی رام جی سے بات ہوئی انہوں نے بازارتہ بڑے اچھے کوپریٹیو ہیں ہر مسئلے میں ہر سوشل ایکٹیوٹی میں بھاگ لیتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کام کرتے ہیں ہم جائنٹ ایک میٹنگ رکھ لیتے ہیں وہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں جو وہاں کے رہنما ہے رہنے والے لوگ ہیں جو وہاں کے باشندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور اس مسئلے کو حل نکالا جائے تو اسی کے لیے آج ہم سپیشلی آئے تھے ان کے دو تین ایشیوز تھے جو آن دس پارٹ ہم نے ریڈرس کیے سرپنش صاحب کا بڑا تھینکس کرتا ہوں کہ یہ آتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور بیسے بھی میں لوکل ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ جو ہے ہماری ریپارٹمنٹ کی وجہ سے یا ہمارے کام کی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو ہمارا یہ ہی پریاس رہتا ہے ان کے کچھ مسئلے تو حل ہو گئے ایک مسئلہ یہ پانی کا جو ریٹیلیشن کر رہے تھے کہ یہاں سے ہم پانی نہیں لینے دیں گے ہمارا کام بند ہوا پڑا ہے اس وقت لیبر کا کنٹرکٹر کا لاس ہو رہا ہے اس کے بعد ایک آلٹرنیٹ نکل کے آیا کہ بھی یہاں پہ ساتھ میں ہی ایک نالا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہاں سے آپ پانی لگا لیجئے تو وہاں سے ہم نے دریافت کیا جو پہلے ہمارا ایک جی احسار ہے ہمارا ہوت جو ہم ہمارا بننا ہے اوپر پیگارہ میں اس کو ہم نے گریوٹی وہاں انسٹال کر لی ہے دو دو انچ کی اور سفیشنٹ پانی دو انچ ہی پانی وہاں پہ ہے اور جب ڈرائی سپیل ہوتا ہے تو ڈیڈ انچ پانی رہتا ہے وہ اتنا ہی کپیسٹی جو گیلن ہے داس ہزار گیلن کو ہی کیٹر کر سکتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ آپ لوکل ہیں یہاں کے آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کا مسئلہ جنون ہے لوگوں کا مسئلہ کچھ حد تک جنون بھی ہے لیکن اگر ایک آسپیکٹ دیکھا جائے صرف ہم ایک گھرات کو دیکھیں گے یا کوئی اسی پرسنل چیز کو دیکھیں گے تو وہاں تک بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے عوض میں جو ہے آدھے سے زیادہ عوام جو سفر کرے پانی کے لئے کیونکہ پانی جو ہے بیسک نسیسٹی ہے پانی بجلی سڑک یہ بیسک چیزیں ہیں ان میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دیکھئے جہاں تک چکی کا سوال ہے چکی جو ہے الیکٹرک بھی لگتی ہے چکی سے ہم آٹا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارا آلٹرنیٹیو ہے ہمارے پاس پانی کے لئے تو کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے جو سورس ہیں دن بے دن کم ہو رہے ہیں جس سورس ہیں وہی سورس ہم پانی پروائیڈ کر سکتے ہیں وہی سے ہم پانی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ابھی انہوں نے سرپینچ صاحب کی ادھیکشتہ میں جو ہم نے یہ میٹنگ ہم نے بڑی ڈیٹیلن جو ہے بوٹل نیکس جہاں پہ تھے وہ ہم نے سارے کلیریفائی کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو ہمالا پیچھے کلسون نانا ہے لونگ نارتھ میں وہاں پانی ہے تو ایزیم صاحب نے بھی باز اپتہ ریپورٹ کلیم کی تھی جب انہوں نے فرس ٹائم ایجیٹیشن کیا تھا ہمارے جو دوسرے کنسنڈ یہی تھے دوسری ڈکن بلاک کے ان کو اثرائز کیا تھا کہ وہ ٹیکنیکل ریپورٹ دیں کہ وہاں پہ پانی ہے سپیشنٹ نہیں ہے انہوں نے ریپورٹ سیب میٹ کی تھی کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے ایکسیسٹنگ جو پانی تھا وہ سارا ٹائپ ہو چکا ہے ہمارے پاس سرپلس پانی نہیں ہے بارتینے کے لیے ٹیک ہے اب یہ بول رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی ہے تو اب ہمارے مہتی رام جی نے دو چار لوگوں کو بولا ہمارے جو وارڈ ممبرز ہیں یا پینچائد کانتھلا اور پینچائد لوانگ سوٹ کے یہ دو چار لوگوں کے ساتھ میں جائیں گے ہمارا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے ہمارا لوکل لڑکا جو وہ فیٹر ہے وہاں کا یہ بھی ان کے ساتھ جائے گا یہ دیکھیں گے واستو میں اگر وہاں پہ پانی کی کوئی فیزیبلٹی ہے ان کو لگتا ہے وہاں سے پانی آ سکتا ہے تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے ہمیں ایک ریزولیشن لے لیں گے تروپ انچائید کہ اگر وہاں سے پانی آ سکتا ہے ہمیں کوئی پریشانی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو لوگ دکھی ہوں ہمارا یہ پریاس رہتا ہے تو اب کل یہ ڈیٹیلڈ ریپورٹ ہونے کے بعد یہ اپنا وہاں پہ جا کے چیک کریں گے ریپورٹ دیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ واقعہ میں جو پانی وہاں سے اگر آ سکتا ہے تو ہم وہاں سے لے آئیں گے جیسے ہی ہمارے بزرگ کچھ لوگ بول رہے ہیں تجربہ بول رہے ہیں کہ وہاں سے پانی آ سکتا ہے ہماری نظر میں تو پانی نہیں آ سکتا جہاں تک ہمارا تعلق ہے جو ہمارے مطلق ہے جہاں پہ ہمارا جو فیلٹر پلانٹ بننا ہے فیلٹر پلانٹ بننا ہے ہائی آلٹیچوٹ پہ ہائی کنٹور پہ اور وہاں سے جو نیچے ہمارے جو ہے جی اثر بننے ریزروائر بننے فیلٹر ہو کے پانی چاہے گا جس کنٹور پہ ہم یہ بنائیں گے اپنا فیلٹر پلانٹ وہاں پانی نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ کنٹور ہائی ہوگا اور پیچھے جو لیول پانی کا نیچے ہے اب دیکھتے ہیں کل کی ریپورٹ کے بعد میں ڈیسیجن لیا جائے گا کہ پانی کہاں سے ہم سیوٹیبلی اس لیہ کنوینینٹلی جو ہے لوگوں کو پروائیڈ کر سکے سر آپ کو کیا لگتے ہیں لوگوں کے مسائل کا حل ہوگا پکا ہوگا بلکل ہوگا ہر لوگوں کو پک سب ہی لوگوں کو پانی چاہیے ٹھیک ہے بیٹھ کے کل کی ریپورٹ کے بعد بیٹھ کے پھر میٹھیں کریں گے کیسے کہاں سے ہم سیوٹیبل ہوتا ہے کہاں سے نہیں ہوتا ہے اس کا بھی لوگ کوئی نہ کوئی حل ہوگا اوکے سر بہت بہت تھینکیو بات سیت کرنے کے لیے ٹھیک ہے